تو پیارے بھائیو اور پیارے ساموہین جو لوگ گلابز ریکھتے ہیں ان کے لئے مشورہ ہے میرا ایڈوائز ہمیں لیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ جو ٹک ٹاکس پر لائیو وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی موبائل وغیرہ اوکے پیس ہے انڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہے یہ ہے وہ ہے کبھی بھی ان پر یقین نہ کریں میں تین دفعہ دوکھا کہا چکا ہوں ایک دفعہ میں نے موبائل مگوایا تھا اس میں مسئلہ تھا پھر دوسری دفعہ مگوایا تھا اس میں سیم نہیں چاہلی دی دوسری دفعہ مگوایا تھا اس میں وای فائی کیش ہوتا مطلب آپ اپنا جو آپ جا کے چیز چیک کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی آپ پیسے آن لائن میں مگوا کے کبھی بھی نہیں چیک کر سکتے اسی لئے لہذا موبائل اس طرح کی کوئی چیز جس میں آپ نے کافی پیسے ایک حدید رقم آپ نے بھی کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ کچھوی طرح کا کوئی چیز پر چیز کبھنے جا رہے ہیں الیکٹرونکس چیز اس میں مسئلہ بھی ہوتے ہیں تو اس سے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ خود جائیں اور جا کے اپنا بل بنوائیں اپنا کوئی بھی چیز حریدہ سے کالے جا کے اس کی پر پوری تسلی کریں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز برکل ہو کے پھر اس کے بعد آپ پر چیز کریں کیونکہ بعد میں لوگ نکھنے کرتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں حراب ہے یہ نہیں یہ صحیح ہے یہ ہے وہ ہے میں بھی دور گیا تھا بہت دور ہے ہم سے ہیدھر دبائی بہت آگے بہت دور ہے جا کے تی بے گھنٹے کی مسافت پہ ہے تو ادھر جا کے میں دوبارہ سے چیک کر کے ہون لے کے آیا ہوں کیونکہ پچھری دور میں میں نے ایک علاق منایا ہے جس میں ایک لڑکے نے بندے نے مجھ سے فراد کیا تھا اس نے مجھے بیل بھی نہیں بھیجا ہوا تھا اور دوبارہ وہ بندہ مجھے ملے ہی نہیں تو لہٰذا ایسی چیزیں پرچیز کرنے کے لیے آپ یہ جو ٹک ٹک کو بیٹھے ہوئے ہیں لائیو کسی بندے پر بروسہ نہ کریں بے شک موبائل کوئی پھینکتا ہے پھینکنے دے کوئی کہتا ہے کہ یہ ابھی نئی شپمنٹ آگیا ہے ڈبا پیک آگیا ہے یہ بھی سب چیزوں سے آپ جو ہے نا تو منتنفر ہو جائیں اور جو چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے وہ آپ لازمی جا کے دفعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ نے ہاتھوں سے چیک کریں پھر چیز پرچیز کریں تو سترک رہیں اور اپنا حیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر سبسائی کریں آج کا یہ بلاک ہمارے پیارے بلاک بھائی کے ساتھ ہے لیکن اس وقت ہم روشنی میں نہیں ہے رات قریب ایک بچ کے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم آیا ہوئے تھے دیرہ دبائی کی طرف تو اس لئے اس طرف آنا ہوا کیونکہ ہم نے موبائل چینج کرنا تھا موبائل میں تھوڑا ایشو تھا تھوڑا نہیں کافی زیادہ ایشو تھا اس لئے ہم نے موبائل چینج کرنا تھا اس لئے ہم اس طرف آئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کچھ پیسے دیں کہ ایکسا صحیح لیکن موبائل چینج ہو گیا اور میں حالانکہ میں لازم بھی اپنی ویڈیو میں کہا چکا ہوں کہ میں دوبارہ آنلین چیز نہیں مانگوانگا لیکن پھر بھی مجھے مانگوانی پڑی کیونکہ بہت زیادہ دور ہے ہم سے ہمیں دوبارہ بار آنے نہیں ہوتا تو لہذا اس لئے میں نے موبائل مانگوانا پڑا تھا کہ میں ہوت چیک کر کے اپنے تسلی کر کے پھر سے چیز لوں تو اس وقت ہم جدر سے گزر رہے ہیں جدر سے بڑی گندی مشک آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ناک بند ہو رہے ہیں اور یہ ہم روٹ ریپت ایک گھنٹے کی مسافت کا ہمارا طویل رسنہ تھا جس کی وجہ سے ہم ابھی اپنے واپسی بھی راستے پہ گامزن ہیں اور واپسی پہ ہم نے کھانا بھی نہیں کہا ہوا بھی تک ناچائے پی ہے اس وقت مجھے ایسے نا اولینسی ہو رہی ہے کیونکہ شکر کی وجہ سے مجھے بھوگ زیادہ لگتی ہے اور گانا نہ کھاؤں تو ایسے نہ ہوتا جیسے مطلب جہاں نکل لی بھوگ سے تو اس لئے ریاضہ ہم ابھی پہلے جا کہ ہم کھانا کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ساری تھوڑی خوش میں آئیں گے پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈیٹا ٹرانسفر کریں گے ادھر کاری ٹائم لائکیا تھا ہمیں کیونکہ ادھر میں کوشش یہی تھی میری کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے لیکن اس موبائل میں ایشو ہونے کی وجہ سے اس پہ وائی فی گریکٹ نہیں ہو رہا تھا اور میرا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوا یہ رات کے نظاریں ہوا بہت دیل ہیں اس کی وجہ سے اگر ہم شیشہ اوپر کریں گے تو اس سے نظر اچھا نہیں آئے گا تو یہ جی شارجہ ہے ہم پہنچ چکے ہیں بلال بی 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 توڑ توڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ شارجہ یونیورسٹی سیٹی ہے جی یہ مجھے نہیں پہلے تھا بلال بی کو بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے کمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری وہ بہت حالت ہوگی میری جس کی وجہ سے میں بڑا پرشان تھا اور الحمدللہ اس پرشانی سے چھوٹکارہ مل چکا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ہم جتنی ہو سکے کہ ان کے ویلاگز کو ایڈٹ کرنے کی ہلپ کریں گے انشاءاللہ جتنی زیادہ ہم سے ہو سکے اور ابھی ہم راستے میں واپسی کریپ شارجہ پہنچ چکے ہیں دبائی سے ہم وہاں نکل آئے ہیں ابھی ہماراں قریب بیس منٹ کا راستہ رہ گیا ہیں چلا بیس منٹ میں پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں جاگا کھانا پینا کھانا پینا کھانا پینا کھانا چیز کھاتے ہیں تاکہ ہماری ساس پہ ساس ملے یہ مجھد آپ نے دن کو دیکھی ہوئی ہے جو دن کو میں نے لازٹ ٹائم آپ پر آپ نے پروفائل میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی یہ مجھد میں نے دن کو دیکھی ہوئی ہے لیکن ابھی آپ کو لازٹ ہوا اس کا ویو دکھاتے ہیں کتنی زیادہ انہوں نے لائدے لگائی ہیں اس طرح سجایا ہوا ہے اس مجھد کو کہ کیا کہیں یہاں ماشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے اس وقت ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے جس کے وجہ سے میں آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکتا میں نے یہ سنے ہیں اس کے حضابت یہ اندر سے اس سے بھی زیادہ حصورت ہے ماشاءاللہ